میں احمد اللہ خان بی ایر ایس پارٹی میڈیا وائس پریسیڈنٹ اور میں تحدی سے کیسی ایر صاحب کا اور تمام بی ایر ایس پارٹی کے تمام سینئرز کا شکر گزار ہوں جو آج ملک بھر میں بی ایر ایس پارٹی کے پاس کوئی ایسا مددہ نہیں ہے جو مندیر و مندیر کا ہو یا مسجد کا ہو بلکہ بی ایر ایس پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہر ایک کو روزگار میرے ہر ایک نوجوان کے گھر تلکے ان کے حق پہنچے اور تمام آج جو بی ایر ایس پارٹی کے ذریعے جو ہمارے کیسی ایر صاحب کے ذریعے جو ملک کے تلنگانہ کے اندر کیسانہوں سے لے کے روزمرہ کی زندگی سے لے کے لنگڑے معذور جو بھی لوگ ہے غریب غربہ سب تلک ان کا حق پہنچا جا رہا ہے میں تعدل سے بی ایر ایس پارٹی کا شکر گزار ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے اس الیکشن میں ہم تب تمام مسلمان جو ہندوستان کے پچیس کور مسلمان ہیں جو تلنگانہ کے مسلمان ہیں میرے غیر مسلمانوں سے میری بہنوں سے ماں سے گزارج کرتا ہوں کہ گھر میں ہو بستی میں ہو ہر جگہ بی ایر ایس پارٹی کے بارے میں ذکر کیجئے اپنی بہنوں کو اپنے نوجوانوں کو بتائیے کہ بی ایر ایس پارٹی کے دور میں جو سو پہلے کانگریس کے دور میں مسلمانوں کو برزگر کر دیا گیا تھا برزگار کر دیا گیا تھا اور بی جے پی کے دور کے اندر آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مندیر اور مزید کے مدیگ پر ہندوستان کے تمام عوام کو غیر یہاں پر مجبور کیا جا رہا ہے جدا کیا جا رہا ہے مگر میں کیسی آر صاحب کا تحضی سے شکر گزار ہوں کہ ہر وہ مذہب کے ملت کے لیے خاص کر کے مسلمانوں کے لیے اور دلیتوں کے لیے بہتری رسکی میں بنائی ہے اور اس کی موقع کے تحت ہر ایک مسلمان کے گھر تک روزگار بھی پہنچ رہا ہے میں تحضی سے کیسی آر صاحب کا تمام پاڈیگا شکر گزار ہوں